بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو روسو ٹرکیش وار ہوتی ہے 1877 میں اس کے کیا کنسیکونسز ہیں یہاں پہ دیکھیں انٹر ایڈکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ کانگریس آف برلین 38 جون سے 13 جولائے تک ہوتی ہے 1878 کے اچھا یہ بیک گراؤنڈ ذرا دیکھتے ہیں نیشنالیزم دیو ٹو پریویس ایوینٹس پیچھے جو ایوینٹس ہوتے ہیں اس کی وجہ سے نیشنالیزم ہوتا ہے ڈیزائر فار سلیوک نیشن ان بالکنز سلیوک جو نیشن ہیں بلگیریہ کے وہ نیشنالیزم ان میں رائز ہوتا ہے پانچ سلیویزم مومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے گریکس انیشنالی سپورٹڈ گریکس اس کو پہلے سپورٹ کرتے ہیں لیکن بعد میں مخالفت کرتے ہیں اوٹومانز ان ریسپونس اینڈ ٹو ڈیوائیڈ دیم created ارثوڈاکس آف بلگیریہ ان 1870 اٹس سپریٹڈ گریکس ان سلیوز بیسپائیٹ آف ڈیٹ میری سلیوز ریبیلینز ان 1878 اس کے بعد بھی ریبیلینز سٹارٹ ہوتے ہیں اور جس کو پھر کیا کرتا ہے اوٹومان ایمپائیر سپریٹ کر دیتا ہے the rosso turkish war of 1877 and 78 اوٹومان سپریٹڈ ان مسکرد تھاؤزنڈ ریبیلینز انکلوڈنگ چیلڈرن اینڈ وومن it created great ریسنٹیمنٹ ان یورپ اینڈ ریشیا ریشیا وانٹڈ تو کنٹرول بلکانز ان ریکوور آف کریمین وار آفتر وار آف اوٹومان ڈیفیٹڈ آفتر وار اوٹومان ڈیفیٹڈ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ریشیا اٹیک کر دیتا ہے it created great ریسنٹیمنٹ ریشیا اٹیک وانٹو کنٹرول بلکان ریکوور کریمین وار اچھا کریمین وار کا بدلہ بھی چاہتا ہے ریشیا اور وہ ارثوڈاکس کے جو پروٹیکشن ہے اس کی بھی ڈیمان کرتا ہے تو جب وار سٹارٹ ہوتی ہے تو اوٹومان ایمپائیر جو اس کو شکست ہوتی ہے ریشیا کے انفلینس کے انڈر بلگیرین سٹیٹس جو ہیں وہ بن جاتی ہیں انڈیپینڈنٹ آف سربیا سربیا ازاد ہوتا ہے رومانیا ازاد ہوتا ہے منٹی نگرو ازاد ہوتا ہے بوسنی آرزی گوینہ جو ہے اس کو اٹانومس ریجن کرا دیا جاتا ہے ریشیا جو ہے اس کو امپورٹنٹ جو لینڈ ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں انگلینڈ نے ریاکشن میں اپنی آرمی بھیج دے سی آف مرمرا میں رول آف بسمارک اس موقع پہ بسمارک ایکٹیو ہوتا ہے بسمارک وانٹیڈ پیس ان یورپ دیو تو آلائنس آف جرمنی ریشیا اور آسٹریہ ان میں ایک بانڈ ہوتا ہے آسٹریہ ہنگری ریشیا اور جرمنی کی درمیان ڈرائی کیزر بانڈ تو وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ ہم تینوں مل کے ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کریں گے جنگ کے حالات میں بالکن کرائسز ڈی ٹیریوریٹڈ ریلیشن بٹوین ریشیا اور آسٹریہ بالکن کرائسز کی وجہ سے ریشیا اور آسٹریہ کے جو ریلیشنز ہیں وہ ڈی ٹیریوریٹڈ ہوتے ہیں سو بسمارک ارینجڈ کانگریس آف برلین برلین ٹو ریویو ٹریٹی اچھا یہاں پہ دیکھتے ہیں اس کے پارٹی سپنٹس کون کون سے ہوتے ہیں پارٹی سپنٹس آف کانگریس آف برلین دیکھتے ہیں اوٹوون بسمارک ہیں پرنس الیکزینڈر ہیں ریشیا سے بن جامین ڈیزریلی ہیں بریٹن سے ڈیلی گیرز فرام بالکنز ہسٹیرس آف رومانیا سربیا اند منٹی نگرو اند گریس یہاں سے بھی وفد آتے ہیں اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ بسمارک کیا ہے کیونکہ ایٹین سیونٹی میں اب یہ سیونٹی کے بعد سیونٹی سیونٹ میں کیونکہ یہ وار سٹارٹ ہو رہے ہیں ایٹین سیونٹی میں جو جرمنی ہے وہ یونیفائی ہو جاتا ہے جرمنی کا اب جو چانسلہ ہو رہا ہے وہ بسمارک ہے اور بسمارک اب جو گیم کرتا ہے پورے یورپ کا کنٹرول جو ہے وہ بسمارک کے ہاتھ میں اس لئے یہ ٹریٹی برلین کے اندر ہوتی ہے اچھا یہاں پہ دیکھتے ہیں کونفلیکٹ آف انٹرسٹ جو رشیہ ہے رشیہ وانٹ ٹو کیپ بالکنز ان ایٹس انفلینس ایتھنک اینڈ کلچرل ٹائز اچھا رشیہ جو ہے وہ بالکنز میں اپنی انٹرسٹ چاہتا ہے کیونکہ ان کے جو کلچرل اور ایتھنک ٹائز ہیں اس کے ریجن میں ایک ہی طرح کے لوگ رہتے ہیں بالکنز میں بھی اور رشیہ کے ان علاقوں میں بھی دیسٹرن سائٹ پہ اینڈ رشیہ آلسو وانٹ ٹو ری گین ٹیریٹریز آف کریمین وار کریمین وار میں جو اس کو ڈیفیٹ ہوتی ہے اور ٹیریٹریز اس سے چھین لی جاتی ہیں وہ دوبارہ ری گین کرنا چاہتا ہے اور یہ کہ بالکنز کے بالکنز ریجن ہے ان پر کنٹرول بھی کرنا چاہتا ہے مینز کنٹرول ٹو بلیک سی بائی سیکیورنگ نیرو ڈرڈنیلز اینڈ بوس فورس چینل اینڈ سی آف مرمرا تو یہ بالکنز کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے بلیک سی کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے اور یہ کہ دوسری جو سٹیٹس سین آیرو سٹیٹس ڈرڈنیلز اور بوس فورس جو ہیں ان کو بھی کنٹرول کرنا چاہتا ہے سی آف مرمرا کو بھی کنٹرول کرنا چاہتا ہے آگے دیکھتے ہیں اوٹمان امپائر کیا چاہتا ہے سی اٹس ریپیڈ ینٹیگ ru ڈیس انٹیگریشن سیو اٹس ریپیڈ ڈیس انٹیگریشن اوٹمان امپائر اپنی disintegration کو save کرنا چاہتا ہے control on Balkans Balkans پہ بھی control کرنا چاہتا ہے جو اس کی پہلے territory تھی آستریا کیا چاہتا ہے control Balkan region آستریا بھی رشیہ کی طرح Balkan region کو control کرنا چاہتا ہے and wanted to free region from ideas of growing nationalism to save its internal empire تو یہ جو آستریا ہے کیونکہ آستریا کے اندر جو علاقے ہیں آستریا کے اندر بھی ہیں اور ادھر Balkan region میں بھی ہیں تو جب سلیوک region یہاں پہ active ہیں اپنے nationalism کے لئے تو آستریا کے اندر بھی active ہو جاتے ہیں ہنگری کے اندر تو اس وجہ سے آستریا چاہتا ہے کہ یہاں پہ nationalistic movement start now بریٹن کیا چاہتا ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں بریٹن not to give Russia free hand in Balkans اچھا threat of Balkans and Mediterranean under Russian influence want to see strong Turkey اچھا بریٹن چاہتا ہے کہ اس کے جو trade interest ہیں وہ تب secure ہوں گے جب ریشیا کی جو assess ہے وہ limited ہوگی in the black sea in the Balkans and in the Mediterranean sea اچھا وہ اس وجہ سے چاہتا ہے کہ جو Turkey ہے یہ strong ہو اور ریشیا کو freely movement نہیں ملنی چاہیے اچھا جرمن کیا چاہتے ہیں جرمن چاہتے ہیں balance of power peace and check pan-slavic nationalism یہ جرمن چاہتے ہیں تاکہ مزید آپس میں گڑبر نہ ہو اور جو upper hand ہے جرمنی کا in Europe وہ اسی طرح رہے slavic states کیا چاہتے ہیں united and powerful nation wanted full freedom from Turkey ریشیا اور آسٹریہ یہ slavic جو nations ہیں یہ ہر state سے independence چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو unify کرنا چاہتے ہیں اب یہاں پہ دیکھتے ہیں treaty of Berlin میں کیا ہوتا ہے only 11 out of 29 articles accepted صرف 11 جو articles ہیں accept کیا جاتے ہیں total جو 29 ہیں ان میں سے full independence of three balkan states رومانیا سربیا and munty negro ان states کو الگ الگ independence دی جاتی ہے اس پر کسی state کا influence نہیں رہتا پہلے رشیا کا influence رہتا ہے بلگیریا split into three parts بلگیریا کے تین اسے کیا جاتے ہیں ایک بلگیریا دوسرا سربیا اور تیسرا جائے رومیلیا تو دو علاقے اس میں سے سربیا اور رومیلیا یہ دوبارہ ترکی کو واپس کر دیا جاتے ہیں بلگیریا میں سے جو great بلگیریا تھا اس کو divide کر کے صرف ایک حصہ اس کا الگ ہوتا ہے ازاد ہوتا ہے باقی جو دو پارٹس ہیں سربیا اور رومیلیا وہ ترکی کو دے دیا جاتے ہیں ottoman territories of san stefano were confirmed and only alchkard and town ambassade were returned to ترکی یہ دو علاقے بھی ترکی کو واپس کر دیا جاتے ہیں اچھا ولایت اور بوسنی ولایت آف بوسنیا came under control of آسٹریہ اچھا بوسنیا کا جو علاقہ ہے وہاں پہ ایک قسم کی کومیٹی بنا دی جاتی ہے جس کو under کر دیا جاتا ہے آسٹریہ کے military station and san jo of novik pazar اچھا تو جو military station بھی بنا دیا جاتا ہے تاکہ یہاں پہ next جو revolutionary movement اگر start ہوتی nationalistic movement start ہوتی ہیں تو اس کو control کرے آسٹریہ آرمی impact of treaty only delayed the conflict اس نے صرف کچھ سالوں کے لئے conflict delay کی ottoman empire control almost non existence ottoman empire کا control ہے وہ almost non existence European powers start to annex older ottoman region European power انہوں نے start کر دیا کہ ottoman empire کے جو regions تھے older سارے اس پہ قبضہ کرنا start کر دیا ان کو اپنی territory میں شامل کرنا start کر دیا ریشیا جرمنی relations deteriorated ریشیا اور جرمنی کے جو relations deteriorate ہوتے ہیں آسٹریہ gain in Balkans آسٹریہ کو Balkan میں کچھ ملتا ہے it ignored the nationalistic demands of slavic people of the region جو slavic people تھے ان کے جو great bulgaria کے demand تھی کہ slavic nationalism ہے nation ہے اس کو unify ہونا چاہئے اس کو ignore کیا گیا تو یہاں پہ یہ topic end ہوتا ہے تو اس کے علاوہ اگلا جو ہمارا chapter ہوگا اس کے علاوہ اگلا جو ہمارا topic ہوگا وہ اسی chapter میں سے css کے exam میں جو question دیئے گئے ہیں ان کو analyze کرنا اور اسی chapter میں سے مختلف جو recommended books ہیں ان کے quotations اور references نکال کے آپ لوگوں کو دینا ہے تو تب تک اللہ حافظ اپنا خیار رکھے گا